اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبی طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیام صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے ترکمانستان کے صدر کے ساتھ عید الازحہ قیامت پر مبارک بات کا تبادلہ کیا قطر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے بی آوٹ کیو کے خلاف قطر کی جانب سے کی گئی شکایت پر دوبارہ اپیل دائر کرنا دراصل اس کے قانونی نتائج سے بھاگنے کی کوشش ہے اور ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے لگائے گئی پابندیوں کو اٹھانے کا تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے جبکہ کوویڈ نائنٹین کے مریضوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو ترکمانستان کے صدر جناب قربان قولی بردی محمدوف کی جانب سے ٹیل فون کال موصول ہوئی جس کے دوران عید الازحہ کی مناسبت سے مبارک بات کا تبادلہ کیا گیا دونوں لیڈروں نے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلجسپی کے دیگر امور پر بات چیت کی صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں جمہوریہ جنوبی سودان کو بھیجی گئی طبی امداد پہنچا دی گئی ہے یہ طبی امداد جنوبی سودان کو کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے جاری کوششوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجی گئی واضح رہے کہ قطر دو درجن سے زائد ملکوں اور درجن و عالمی داروں کو کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے لیے طبی ساز و سامان ارسال کر چکا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا آن لائن معمول کا اجلاس بلائے گیا اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی خدمت میں عیدالعزہ کی مناسبت سے مبارک بات پیش کی وزارتی کانسل نے قطر اولمپک کمیٹی کی جانب سے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو سن دوہزار بتیس کے اولمپکس اور پیرہ اولمپکس کی میزبانی کے لیے ہونے والی باتچیت میں شامل کی جانے کی درخواست کی حمایت کا اظہار کیا اجلاس میں وزیر سہر ڈاکٹر حنان محمد القواری نے ملک میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال سے کابینہ کو آگاہ کیا کابینہ نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھائے گئے احتیاطی اقدامات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا بعد ازاں کابینہ نے تجارتی امور سے متعلق عدالت کے قیام اور اس کے متعلق قانون کے اجراع کی منظوری دی اس قانون کو عدالتی سسٹمز کو بہتر بنانے اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ماحول پیدا کرنے کے لیے کی گئی پہل کے زمن میں تیار کیا گیا ہے اسی طرح کابینہ نے آبادکاری کی منصوبہ بندی اور اگزیکٹیو ریگولیشنز کے مساودوں کو منظوری دی ہے وزیر براہ انتظامی ترقی لیبر اور سماجی امور اور انسانی تجارت کی روک تھام کے لیے قومی کمیٹی کے صدر جناب یوسف بن محمد العثمان فخروں نے کہا ہے کہ قطر درست سمت پر گامزن ہے اور متعدد اقدامات اور تدابیر پر کار بند ہیں جو اس نے ہیومن ٹرافیکنگ کو روکنے کے لیے اٹھائے ہیں یہ بات انہوں نے ہیومن ٹرافیکنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر قومی کمیٹی کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی یہ دن ہر سال تیس جولائی کو منایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست نے محفوظ ورکنگ انوارمنٹ فراہم کرنے کے لیے مستقبل میں مزید اقدامات کے متعلق ایک شاندار ایجنڈا بھی تیار کر رکھا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ غیر ملکی مزدوروں کو ان کے مکمل حقوق اور وہ تمام الانسز دیے جاتے ہیں جن سے ان کو مناسب کام اور ملک میں باحفاظت رہنے کی زمانت ملتی ہے وزارت تجارت و سنت نے سعودی عرب کی جانب سے ڈیو ٹی او کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے پر حیرت کا اظہار کیا ہے جو حال میں قطر کے حق میں سنائے گیا تھا وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ریاض حکومت نے تجارت کی عالمی تنظیم ڈیو ٹی او کی زیلی کمیٹی کی رپورٹ پر اپنے پہلے رد عمل میں کہا تھا کہ اس رپورٹ میں سعودی عرب کو بری قرار دیا گیا ہے لیکن اس اپیل سے صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ کیس ہار چکا ہے وزارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کا یہ اقدام دراصل قانونی ذمہ داریوں اور کمیٹی کی جانب سے سعودی حکومت کو مجرموں کے خلاف مناسب وقت کے اندر اندر شفاف انداز میں قانونی اقدامات کرنے کی ہدایات سے بھاگنے کی کوشش ہے کمیٹی نے یہ ہدایات اس لیے دی ہیں تاکہ فکری حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے وزارت تجارت و سنت کے بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ قطر کو یقین ہے کہ سعودی عرب کی تمام اپیلوں کا انجام ناکامی ہوگا ملک میں کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے کئی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس ضمن میں وزیر بلدیات و محولیات جناب عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکیہ سبعی نے کہا ہے کہ قطر نے سن دوہزار اکیس میں ہونے والی باغبانی کی نمائش ایکسپو دوہا ٹوزن ٹوئنٹی وان کو اکتوبر دوہزار تئیس تک ملتوی کرنے پر آماد کی ظاہر کر دی ہے یہ فیصلہ ہارٹیکلچر کی عالمی تنظیم کے ہنگامی اجلاس کے بعد کی گئی سفارشات کی روشنی میں کیا گیا ہے نمائش کا سلوگن ہوگا سر سب سہرہ بہتر محولیات وزیر سہر ڈاکٹر حنان محمد القواری نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین کے پھیلاو کو روکنے کے سلسلے میں مصبت اشاریوں کو جاری رکھنا ہوگا اور زندگی کے تمام شعبوں میں قطر میں رہنے والوں کی صحت و سلامتی کو برقرار رکھنا ہوگا یہ بات انہوں نے سیاحت کے قومی کانسل کے تعاون سے ملک کے تمام ہوتلوں میں کلین قطر پروگرام کے پہلے مرحلے کے آغاز کے موقع پر گئی دوسری جانب کرونا وائرس کی وجہ سے لگائے گئی پابندیوں کو مرحلہ وار اٹھانے کے تیسرے مرحلے کے دوران کل کوویڈ نائنٹین کے دو سو تہتر نئے کیس درج کیے گئے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو چھالیس مریضوں کی سہتیابی کے بعد ریکور ہونے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ چھ ہزار آٹھ سو انچاس ہو گئی ہے اس دوران دو افراد کی وفات ہو گئی نئے مریضوں میں مسلسل کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے ملکی پالیسی درست سمت میں چل رہی ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں وزارت سہت نے بیوٹی پالرز باربر شاپس اور ہیلتھ کلپس اور جم میں کام کرنے والوں کے کرونا ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے العربی اسپورٹس کلب میں دو روزہ کیمپ کا آغاز کیا ہے جہاں صبح آٹھ وجہ سے رات دس وجہ تک سیمپلز لیے جا رہے ہیں اور ایک دن میں دو ہزار افراد کے ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں دوسری جانب قطر اس بیماری کی ویکسین کی تیاری میں بھی اپنا حصہ کردار رہا ہے اور کئی طرح سے ان کوششوں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے عالمی سطح پر کورونا وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد ایک کروڑ ستر لاکھ تک جا پہنچی ہے جبکہ امریکہ اور برازیل کوویڈ نائنٹین سے نڈھال ہیں جبکہ بھارت میں بھی صورتحال تشویش ناگ ہوتی جا رہی ہے جبکہ برطانیہ میں وائرس کی دوسری لہر سے خبردار کیا گیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبران پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ امریکہ کی طرح زندگی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ٹیکسس میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تمام امریکی اقدار اور ویلیوز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں اسی دوران میں امریکی فوج نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ جرمنی سے تقریباً بارہ ہزار امریکی فوجیوں کو نکال رہا ہے واضح ہے کہ صدر ٹرمپ اور جرمن حکومت کے درمیان اس بارے میں ایک عرصے سے اختلافات چلے آ رہے تھے اور جاپان میں کیودو خبر رسائے دارے نے کہا ہے کہ آج الاسوب فوکوشیما نامی صوبے کے کوریاما نامی علاقے میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم دس افراد زخمی ہو گئے ہیں آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے ترکمانستان کے صدر کے ساتھ عید الازہہ کی آمد پر مبارک بات کا تبادلہ کیا ہے قطر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے بی آؤٹ کیوں کے خلاف